دوستوں گر آپ بھی ویرات کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کولکاتا کے خلاف رومانچک مقابلے میں بینگلور کو ملی قراری ہار دیکھ کیول پورا کرکٹ جگت ہی نہیں بلکی ٹینیس سٹار کھلاڑی سانیا مرزا کا بھی گصہ بھوٹ پڑا اور پھر کنگ کوہلی کو ہی ویلن بتاتے ہوئے انہوں نے دیا ایسا بیان جسے سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آکرکار کوہلی کی شاندار پاری کے بعد بھی کیسے ملی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی ہار ہار کے بعد ان نماغوں سے سانیا مرزا نے دیا بڑا بیان کس کے سر پر پھوڑا انہوں نے ہار کا ٹھیک رہا ویرات پر ایسا کیا کہہ گئی یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے موہ سے سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اپنی ٹیم بینگلور کو اس بار چیمپئن بنا پائے گا یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل میں ہر دن نئے نئے رومانچ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کولکاتا نائٹ رائیڈر اور ہر آئیل چیلنجر بینگلور کے بیچ زبردست مقابلہ بینگلور کے ایم چین نظامی سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس مقابلے میں کولکاتا نے ٹاوس جیت کر پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا بینگلور کے شروعات تو بہت چاندار رہی لیکن ٹاپ آرڈر کیوال 123 رنوں پر بکھر گیا اس کے بعد ویرات کوہلی نے لان واریا کی طرح لڑتے ہوئے میدان پر ٹکے رہے ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے اور اپنا ارد شتک ٹھوگا اس کے بعد بھی ویرات کوہلی رکیہ نہیں گھاتک انداز میں بلے بازی کرتے گئے اور اپنی ٹیم کے سکور کو 20 اوور میں 6 وکٹ پر 182 رنوں تک پہنچا دیا بینگلور اتنا رن بنا کر حوصلے سے بلند نظر آ رہی تھی لیکن کولکاتا کے بلے بازوں نے ان کے گھمنٹ کو چکنا چور کر دیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے آئے سنیل نارائن اور فیلپ سالٹ ان دونوں بلے بازوں نے تو پہلے ہی اوور میں ٹوٹ کر پرہار کرنا شروع کیا ان دونوں بلے بازوں نے گھاتک انداز میں بلے بازی کی اور بینگلور کے گینبازوں کی دھجیے ہونا کر رکھ دی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چکے لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نے ساجداری بنا کر میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا چودہ آور میں ہی کولکاتا کا اسکور ڈیڑھ سو رن تک بن چکا تھا اس کے بعد بھی کولکاتا کے بلے بازوں کی بیٹنگ جاری رہی اور بڑی آسانی سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا اپنی ٹیم کو لگاتار دوسری جیت دلا دی اور بینگلور ٹیم کو دوسری ہار مل گئی ویرات کولی کے 83 رنوں کی پاری پر کولکاتا کے بلے بازوں نے پانی پھیڑ دیا اور اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا سٹیڈیم میں بیٹھے بینگلور کے درشک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بینگلور کے کھیمے میں ماتم پھیلا ہوا تھا لیکن وہی کولکاتا کی ٹیم جشن منا رہی تھی آپ کو بتا دے بینگلور کی ہار دیکھ کر ٹینس سٹار کھلاڑی سانیہ مرزا کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر انہوں نے ہار کا کارن بتاتے ہوئے بیان بھی دیا تو چلی ہم آپ کو سانیہ مرزا کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے بینگلور کی ہار پر سانیہ مرزا نے نماغوں سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اپنے فیوریٹ ٹیم کی ہار پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کوہلی نے شاندار بلے بازی کی تھی لیکن ہمارے گینبازوں نے رن نہیں بچا پائے اور ہماری ٹیم اس مقابلے میں ہی بڑی آسانی سے ہار گئی ہم اس ہار کو کبھی نہیں بھول سکتے ہیں اس ہار کی سب سے بڑی وجہ کمزور گینبازی رہی ہے وہیں تھوڑا رن اور بنانے کی ضرورت تھی کولکاتا کے پاس ایک سے خطرناک ایک بلے باز ہیں جو کسی بھی پرستیتی میں میچ کو پلٹ سکتے ہیں اور وہی اس مقابلے میں ہوا ان کے اوپنروں نے بہترین بلے بازی کی مجھے امید ہے کہ ہم اگلا مقابلہ کسی بھی حال میں جیت کر ٹونمنٹ میں واپسی کریں گے مجھے اپنے کھلاڑیوں پر امید ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ویرات اس بار بینگلور کو آئی پیل کا چیمپین بھی بنائیں گے تو دوستو دیکھ آپ نے کس طرح سانیہ مرسا نے بینگلور کی ہار پر بیان دیا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کھولی اور شویہ زیر میں کون ہے سب سے خدرنا کھلاڑی اور کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد